بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا گھر بار بھی جلا دیا جائے گا قبیلہ بنی اسد جن سے امام حسین ابن علی علیہ السلام نے کربلا میں زمین حریدی تھی وہ یہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے شہیدوں کی برہنہ لاشیں دیکھی ان کے ساتھ عورتیں بھی تھی وہ یہ سب دیکھ کر انہیں پیٹنے لگے کہ یہ کن لوگوں کی لاشیں ہیں یہ کون ہیں ان کے سر کس ظالم نکاٹے ہیں انہیں دفن کیوں نہیں کیا گیا مردوں نے شرم سے سر جکا لیے اور دبی ہوئی آواز سے بتایا کہ یہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے دوست عزیز و عقارق رشتہ داروں کی لاشیں ہیں قداری کے الزام میں انہیں قتل کر دیا گیا اور حکومت نے اعلان کروا دیا ہے کہ انہیں دفن کرنا جرم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کو دفن کرنا کس ملون شخص میں جرم قرار دیا ہے عورتیں بگڑنے لگیں شاہی حکم کے آگے کون دم مار سکتا ہے حریت اسی میں ہے کہ یہاں سے جلدی واپس لوٹ چلیں لانت ہو ایسی حریت پر خدا کی مار اس حاکم پر جو مسلمان کی لاش کی ایسی بے حرمتی کو روا سمجھتا ہے عورتوں نے کہا ان لاشوں کا کفن دفن ہم پر واجب ہے اگر تم مرد ہو کر ڈرتے ہو تو گھر میں جا کر چونڑیاں پہن لو ہم عورتیں ان کو اپنے سر کی چادر کا کفن دے کر دفنائیں گی یہ کہہ کے عورتوں نے قبریں خود نہ شروع کر دیں مردوں کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ شرم آئی تو انہوں نے عورتوں سے کہا آپ بیٹھیں ہم کرتے ہیں ان کا کفن دفن جو ہوگا دیکھا جائے گا چنانچہ انہوں نے جیسے تیسے کر کے سب کو کفن دیئے اور نماز جنازہ کے بعد دفن کیا جن جن کے نام سے واقف تھے ان کی نشانیاں وہی نصب کر دیں قبیلہ بنی اصد کی جرت کے بارے میں جس نے بھی سنا آفرین کہا مگر دمشق کے قیدہانے میں بند قیدی قبیلہ بنی اصد کے اس جرت مندانہ قدام سے بے حبر تھے قیدہانہ بھی دن یزید کی طرح تاریخ تھا قیدہانہ اس طرح کا تھا کہ اس میں کوئی روشنی نہیں تھی کسی کو کسی دوسرے کی شکل نظر نہیں آتی تھی ہوا بھی بڑی مشکل سے ملتی تھی کسی چھوٹے سے سراث سے کبھی کوئی ہوا کا جھوکا آ جاتا نہ ہی یہ پتا چلتا تھا کہ رات کب گزری اور صبح کب ہوئی چمگادری اور عبابیلے ادھر ادھر پڑ پڑاتی تو بچے سہم کر اپنی ماہوں کی گود میں چھپ جاتے قیدہانہ کیا تھا بس ایک مرنے والی جگہ تھی جو بھی اس میں داہل ہوا بس مر کر ہی رہا ہوا دیوار کی سیاہی ایسی تھی جس کو دیکھ کر دم گھٹا تھا بچے سانس لینے کو ترستے اگر کوئی سراح نظر آ جاتا تو سب اس کے پاس چلے جاتے ہمارت ایسی بہت سیدھا تھی کہ ایسا ہی لگتا تھا کہ یہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے پھر بھی سر پر سایت تھا وہاں کربلا میں اپنے عزیز دل کے ٹکڑے شدید دوب اور جلتی ریت پر برہنا پڑے تھے پاک بی بی زینب کہتی ہیں اللہ اس رسی سے خلاصی ہو تو لوگوں سے راستہ پوچھ کر کربلا میں پہنچ جاؤں بی بی سکینہ کہتی خوبی جان ہمیں بھی ساتھ لے چلو ہمیں بابا بہت یاد آتے ہیں اگر آپ ہمیں ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے تو ہم یہاں رو رو کر جان دے دیں گی بی بی زینب کہتی ہیں تم کیسے جاؤ گی بیٹی بہت لمبا سفر ہے ہم چلے جائیں گے بی بی سکینہ کہتی ہیں بھپی اممہ بابا کیوں نہیں آتے اممہ نے کہا تھا وہ نہر پر پانی لینے گئے ہیں ہمارے لیے مگر اتنے دن ہو گئے ابھی تک نہیں آئے ہم ان کے انتظار میں اپنی جان دے دیں گے مگر وہ نہیں آئیں گے پھو جان بابا ہمیں کیوں بھول گئے ہیں بی بی بنو ایک دم گنودگی سے اٹھیں اور کہنے لگی لوگو شما جلاو اجالہ کرو میرا علی اسگر جاگ پڑا تو اندھیرے میں دہل جائے گا پھر ایک دم یاد آیا اور اپنے کلیجے کو تھام کر بیٹھ جاتی ہیں کہ اے پروردگار بھول جاتی ہوں کہ علی اسگر ماں کی گود سونی کر کے اپنے بابا کی آگوش میں جا کر سو رہا ہے بی بی سکینہ اتنی شدت سے اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی کہ ان کو وہم ہو گیا کہ دروازہ تو بند ہے اسی لئے بابا نہیں آتے کہیں وہ دروازہ بند دیکھ کر واپس نہ لوٹ جائیں قیدہ نے کی چوکیدار کی منتے کرنے لگی کہ اے چوکیدار تجھے خدا کا واسطہ تھوڑا سا دروازہ کھول دو میری بابا آنے والے ہیں چوکیدار نے گسے سے پوچھا لڑکی کون ہو تم میں سکینہ ہوں اپنے بابا حسین ابن علی کا انتظار کر رہی ہوں وہ مجھے لینے آ رہے ہیں چوکیدار نے کہا لڑکی چک ہو جاؤ تمہارے شور کے وجہ سے میں دو گڑی پال سو بھی نہیں سکتا ہر وقت روتی رہتی ہے چل دور ہو جاؤ اب صبح کفل کھلے گا بی بی سکینہ کہتی ہیں صبح تک تو میرا دم بھی نکل جائے گا چوکیدار کہتا ہے اچھا ہی ہوگا تمہارے ہر وقت کے رونے سے میرا پیچھا چھوٹ جائے گا بڑی زدی لڑکی ہے شمر کے تماشے کھا کر بھی دماغ درست نہیں ہوا دیکھو ابھی درازہ بند کرو اور پیچھے ہو جاؤ ورنہ ہم ابھی اسے بلاتے ہیں اور وہ آ کر پھر سے تمہارے گلے میں رسی باندھ دے گا بی بی سکینہ یہ سن کر سہم گئی اور دیوار کے ساتھ لگ کر ادھر ادھر کسی سراغ کو ٹٹولتی کہیں کوئی سراغ مل جائے اور سانس لے جا سکے کہاں اندھیرے میں ٹکرے مار رہی ہو میری جان یہاں ادھر آ جاؤ میری گود میں مگر بی بی سکینہ ایک بات کرتی جا رہی تھی بابا کیسے ہیں وہ یہاں آ کر ہمیں اس کیسے کیوں نہیں نکالتے ماری انہیں ذرا بھی فروا نہیں بی بی بانو نے اندھیرے میں ٹٹول کر بی بی سکینہ کو اٹھا لیا ماں بیٹی گلے مل کر رونے لگ لے بی بی سکینہ کی نید ایسی ہو گئی تھی کہ پلک جبک نہ دشوار تھا سب نے بار بار گرد میں لے کر سلانے کی کوشش کی لیکن ان کو نید نہ آئی بی بی کبرا نے چھوٹی بہن کو لے کر بہت سلانے کی کوشش کی وہ کہتی سکینہ بس پل بار کے لیے سو جاؤ میری جان بی بی سکینہ کہتی نہیں اب ہمیں کبھی نہیں سو سکتے بابا آ کر سلائیں گے تب ہی ساؤں گی چوکی دار نے بی بی سکینہ کی گفتگو سنی تو اسے ایک شرار سوجی ظالموں کی جیلوں کے اندر انسانوں کے دل بھی پتھر کے ہو جاتے ہیں جیل کے آہاتے میں تمام مقتولین کے سر نیزے پر عویزہ تھے اس نے امام حسین علیہ السلام کے سرے مبارک کو اتار کر ایک برتن میں رکھا اور اس کو اوپر سے ڈانپ دیا اور لے کر قیدہنے میں گیا لو بادشاہ نے آپ کے لئے توفے بیجی ہیں یہ کہہ کر چوکی دار نے برتن کو دہلیس سے آگے سرکا دیا اور دروازہ بند کر کے ہنسنے لگا نہ جانے بی بی سکینہ کے ناک میں کون سی حشبو آئی کہ تڑب کر بہن کی گوہ سے نکل گئی کہ میرے بابا آگے ہیں میرے پیارے بابا آگے ہیں ہندیرے میں گرتی پرتی برتن کے پاس جا گری سب گبرا کر چیہنے لگے کہ ہدارہ ذرا سی روشنی کر دو چوکی دار ہنستہ ہوایا اور مشل آگے بڑھا دی بی بی سکینہ جلتے بہار میں لرزتے ہاتھوں سے برتن کو سرکایا اور ایک گھٹی ہوئی دبی سی چیک ماری اور اپنا مو اپنے بابا کے مو پر رکھ دیا جیسے ہی بی بی سکینہ نے اپنا مو اپنے بابا کے مو پر رکھا تو اسی وقت وہ شہید ہو گئی چوکی دار گبرا گیا اور جلدی سے بی بی سکینہ کے ہاتھوں سے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو چھینہ اور باگ گیا قید ہانے سے آہو بکا کی ایسی دل سوز آہیں بری کہ یزید کے محل کے منار تک ہل گئے ہندی کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ وہ سوتے سوتے چیہ مار کر اٹھ بیٹھی جس جن سے اس نے قیدیوں کی حمایت کی تھی اسے قید کر دیا گیا تھا خانہ پینا چھوٹ گیا تھا تن بدن کا حوث نہ تھا یدید اس پر بہت گرویدہ تھا اس کی اب تر حالت دیکھ کر جی کرتا اور بل کھاتا مگر ہند دنیا سے مو مڑے موت کی آردوں میں نیم مردہ گل رہی تھی ملک کے حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے تھے امام کا ذکر جرم بن گیا لوگوں کو بھی زد سوار ہو گئی تھی باوجود پبندیوں کے قتل و غارت کے سارے ملک میں ذکر حسین ہونے لگا کونے کونے میں بغاوت کی آگ پھیل گئی امام زین العابدین نے بڑی مشکل سے بہن کا جنازہ اٹھانے کی اجازت لی جزیز لوگوں کے اشتعال سے ہائف ہو چکا تھا اس نے اجازت دے دی امام زین العابدین جب دنیسی جان کا جنازہ ہاتھوں پر لے کر قبرستان کی طرف روانہ ہوئے روک تھام کی کوشش کی گئی تو ہنگامیں شروع ہو گئے فوجی امداد پہنچی اور مجمع کو منتشر کیا گیا قتل و غارت کا بزار گرم ہو گیا یزیز کی فوج اور بی بی سکینہ کا جنازہ اٹھانے والوں میں ٹکر ہو گئی بعد اتنی بڑی کہ حشر برپا ہو گیا امام زین العابدین علیہ السلام میت لے کر واپس لوٹ آئے اور وہیں قیدہانے کے آہاتے میں پھارٹک کے قریب میت دفن کر دی اس واقعے کے بعد حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ قیدیوں کا سوال ایک مسئیبت بن چکا ہے انہیں دارالحلافہ میں رکھنا اپنی تباہی کو دعوت دینا ہے یہاں یہ لوگ رہے تو روز کوئی مسئیبت کھڑی ہوتی رہے گی حریت اسی میں ہے کہ انہیں وطن جانے کے اجازت دے دی جائے یہ لوگ چلے جائیں گے تو سب ہنگامیں ٹھنڈے پڑ جائیں گے کچھ عرصہ بات لوگ بھول جائیں گے فاتح فوج کو سرکار مرا تب بخشے گے مگر عوام کے دلوں میں ان کے حلاف بے اپنا نفرل پیدا ہو گئی دن بدن بڑھتی ہی گئی وہ جدر نکل جاتے لوگ لانت بیجتے اور نفرل سے مو پھیر لیتے اکثر ان پر گلاست اور گندگی پھینکتے ان کا باہر نکلنا دشوار ہو گیا رائے آمہ سے ڈر کر کر ان کے دوست احباب بھی کنارہ کش ہو گئے ان کے عزیز ان سے گن کھانے لگے ہر نماز کے بعد مسجدوں میں حسین علیہ السلام کا ذکر ہونے لگا جزیز کے دشمن جو آب تک چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ دلیر ہو گئے انہوں نے بھی کھلم کھلا جزیز کے حلاف فتوہ دینا شروع کر دئیے جزیز کو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے ترہ ترہ کے بہانے ڈھونے پڑھتے اس نے اپنے درباریوں سے اپنی بے گناہی کی گواہی طلب کی زیادہ تر حشامدیوں نے اسے ہر الزام سے بری و زمان قرار دیا سارا قصور ابن زیاد کا ہے اصل مجرم ابن سعد ہے لیکن حسین کا قاتل شمر ہے اسے واجب سزا ملنا چاہیے جزیز نے سوچا قربانی کے بکروں سے بھی پیچھا چھوٹ جائے گا اپنی کارگزاریوں سے بڑے دماغ حراب ہو گئے ہیں قتل حسین کی سازش میں جو لوگ شامل تھے ان کی بڑتی ہوئی طاقت سے ہوف پیدا ہونے لگا شیعث بن ربی بھی اس مجلس مشاورت میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے وہ بار بار جزیز کو گو رہے تھے جزیز کو وحشت ہونے لگی اس نے ہلاگر کہا اے ابن ربی تم بھی تو کچھ کہو حسین کے قادروں پر لانت ہو انہوں نے نظریں جھکا کر کہا یزید اس جواب سے قطع خوش نہ ہوا ابن نمیر سے کہا تمہاری کیا رائے ہے سچ جواب چاہیے وہ بڑی خوشیاری سے بولے سچ جواب دو میری جان تو ہترے میں نہیں بڑھ جائے گی کیونکہ سچ بہت طلح ہوتا ہے تمہیں جان کی امان دی جاتی ہے اس کے سوا یزید اور کیا کہہ سکتا تھا دوسرے وہ اپنے محالفین کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا یہاں تو انہیں اپنا طرف دار بنا لینا چاہیے یہاں ان کے وجود سے چھٹکارہ پا لینا چاہیے حسین علیہ السلام کا اصلی قاتل وہ ہے جس نے ان کے حلاب لشکر بیجا ان کے قتل کے احکامات جاری کیے اور جلادوں کے ان پر تائینات کیا اے امیر جو کچھ ہوا آپ کے حکم سے ہوا ورنہ کسی کی مجال نہ تھی جو رسول حدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھتا حسین گدار تھے ماذا اللہ خلیفہ وقت کی گداری اسلام سے گداری ہے مسلحت الہی سے گداری ہے پھر تو امیر معاویہ سب سے بڑے گدار تھے کہ انہوں نے علی ابن ابی طالب کی بیعث انکار کیا اور ان سے جنگ کی جزیز کی آنکھوں میں ہونے اتر آیا مگر ابن نمیر اتنے کچھ کہہ چکے تھے کہ آگے تکلف کرنے سے کچھ فرق نہ بڑتا لہذا کہتے گے تم نے مجھے جان کی امان دی ہے مگر اہد شکری تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں تم اپنے آپ کو دین اسلام کا واحد ٹھیک دار کہتے ہو تمہاری اور تمہارے حاکموں کو محالف کرنا اسلام دشمنی نہیں تم افراد ہو اسلام کے بنیاد نہیں اسلام ذاتی رائے کی ازادی دیتا ہے گیرے بان میں مو ڈال کر دیکھو کہ تم واقعی ایک سچے مسلمان ہو تیرا دماغی توازن درست نہیں بڑھے الٹی سیدھی بکواس بند کر کوئی اور وقت ہوتا تو یزید اسی دم ان کا سر کلم کرا دیتا مگر حالات نے اسے بلی طرح شکنجے میں کسا تھا کہ اسے مجبور اور تنگ دیکھ کر اس نے اپنے مشیرے ہاس عزیز اور بروسے کے آدمی اکڑ دکھا رہے تھے یزید کو ان کی حمایت کی اشہ ضرورت تھی اور وہ اپنی اہمیت کی احساس پر غرور سے اکڑ رہے تھے غریب قوم انتہائی جذباتی واقع ہوئی ہے ذرا سے اشارے پر بہہ نکلتے ہیں ملک کے کونے کونے سے احتجاج کی آواز میں پہلے دھیمی پھر بلند ہوتی گئی اب یزید کو اندازہ ہو رہا تھا کہ امام حسین زندہ تھے تو اس کے وجود کے لیے تنی ہترناک نہ تھے شہید ہو کر وہ زندہ جوید ہو گئے لاکو زندگیاں پا لیں درباریوں نے رائے دی کہ بہتری اسی میں ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو بڑی عزت اور آرام سے وطن روانہ کر دیا جائے قیدیوں کو وطن روانہ کرنے سے پہلے یزید نے پھر انہیں دربار میں طلب کیا قیدیوں کے حالت ایسی عابط رہو رہی تھی کہ زندان کے درو دیوار ان کے نصیب رو رہے تھے گرد علو چہروں پر بے حبری میں مسلسل آنسو بہہ رہے تھے فاقوں سے جسموں میں کھڑے رہنے کی طاقت نہ رہی تھی دل مارے وحشت کے سینوں سے نکل پڑتے تھے پرانے زہم برنے کا نام ہی نہ لیتے تھے کم اور خراب ہراک خواہ اور روشنی کا فقدان سب برسوں کے مریض ملوم ہوتے تھے جیسے ہی دربانوں نے زندان کا دروازہ کھولا بچے ہاؤں سے ماں سے لپڑ گئے امی امی کو یہ آتا ہے ہمیں چھپا لو ماں نے سہم کر بچوں کے موں پر ہاتھ رکھ دیئے کہ کہیں ان کی چیہوں پکار سے پہرے دن کو گسا نہ آ جائے شمر داہل ہوا اسے کوڑ کا مرض تھا جو عجیب بیانک طریقے پر اس کے جسم پر تیزی سے قابض ہوتا جا رہا تھا اسے دیکھ کر رونکٹے کھڑے ہو جاتے تھے میرے مہربان آقا نے تمہیں ماف کر دیا اب تم لوگ قتل نہیں کیے جاؤ گے خوش ہو جاؤ کہ تمہاری رہائے کا وقت آ گیا کسی میں خوش ہونے کے سکت نہ رہی تھی ہموش سر جھکائے بیٹھے رہے تم لوگوں کی دربار میں تلبی ہے اٹھو ایک دفعہ تو ہم تیرے بادشاہ کے دربار میں ظلیل و خوار ہو آئے اب کیوں بلاتا ہے کیا کوئی قصر باقی رہ گئی ہے خدا کا واسطہ ہمیں اسی زندان میں گل گل کر مر جانے دو اب ہم ازاد ہو کر کیا کریں گے ہمارے لئے دنیا میں کیا رہ گیا ہے حسین علیہ السلام قتل ہو گئے ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ گئے ہم تا قیامت ان کی صورتوں کو ترسیں گے اپنے دریا دل بادشاہ سے کہو اپنے جلال بیجے کہ وہ آ کر ہمارے سر تن سے جدا کر دیں یہ قصہ ہتم ہو یہ سر اب کندوں پر بار ہیں ابن حسین بہ مشکل کھڑے ہوئے انہیں اب بھی بخار تھا فکی نے کہا ہماری ہموشی ہی ہماری زبان ہے ان پہرے داروں کے مو لگنے سے کیا حاصل اگر بادشاہ نے بلایا ہے تو جانے میں ہی مسئلحت ہے پھر دبی زبان سے ابن حسین سے کہا یوں ہم قید میں سڑ کر ہتم ہو جائیں گے کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا لوگ ہمیں بھول جائیں گے یہ تو بڑا ظلم ہوگا ہم باہر مکلیں گے تو کم از کم لوگ ہماری حالت دیکھیں گے کچھ تو ہمارے بارے میں سوچیں گے اور تم ہمارے امام ہو خدا رہتی دنیا تک ہمارے سر پر ہمارے امام کا سایہ قائم رکھے تم ہماری امیدوں کا محضن ہو ہم بدن سیبو کا سہارا تم جیسا کہو گے ہم وہی کریں گے زینب نے جواب دیا بڑی مشکلوں سے اٹھے ہاتھ ملانا تک قیامت تھا اس بار قیدی دربار میں لائے گے تو یزید شترنج کی چالیں بھول چکا تھا دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا صرف ویڈیوں اور زنجیروں میں جنکار گوج رہی تھی یزید سہما ہوا بیٹھا تھا چلتی سے ہڑ بڑھا کر اٹھا بڑی نرمی سے سب کو بٹھایا سارا الزام شمر اور عمر بن سعید کے سر سوپنے کے بعد وہ حد کو قطع بریوں ہمہ کرا دے چکا تھا بڑے تاثر سے آنسو بہا کر کہا مجھے بڑا افسوس ہے یہ سب ان مردودوں کی کارستانی تھی ان سب کو ایسی سزائیں دی جائیں گے کہ ان کی ساتھ پشتے یاد کریں گے ان لوگوں کو حسین ابن علی سے پرانا بیر تھا اس کے بعد زنجیریں اور بیڑیاں کٹنے کا حکم دیا اور ادھر ادھر سب کو ڈانٹنا پھٹکارنا شنک کیا ان سب کو سر سزائیں دی جائیں گی ایک ایک کی گردن مار دی جائے گی کس کی گردن مار ہوگے کسے سر سزائیں دوگے ہمیں بچہ سمجھ کر بہلا رہے ہو ابن حسین نے کہا میری ہرگز یہ منشہ نہیں تھی کہ ابن علی کو شہید کیا جائے اگر میں مدانے کربلا میں ہوتا تو انہیں سمجھا بجا کر راہ راز پر لے آتا جو کچھ ہوا ہے وہ میری لاعلمی میں ہوا یزید ان باتوں سے تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے نہ دنیا کی آنکھوں میں دول جھوک سکتے ہو تم لاکھ پردے ڈالو حقیقت چھک نہیں سکتی حسین کا یہ لہو رنگ لائے گا تمہاری زہر میں بجی باتیں بڑی تکلیفتہ ہیں اگر تم اسی وقت جلادوں کو بلا کر ہماری گردنیں اڑا دو تو ہم بڑے احسان مند ہوں گے تم لوگوں کو میرے اوپر بروسہ نہیں مگر جھوٹے وعدیں نہیں کرتا ہزانے کا دروازہ کھلا ہے میں تمہارے عزیزوں کا ہون بہا دینے کو تیار ہوں عربو میں یہ اصول تھا کہ اگر عزیز چاہیں تو مقتول کی جان کے بدلے جان کی بجائے روپیہ لے سکتے تھے یہ سن کر زینب کا چہرہ گسے سے سرح ہو گیا انہوں نے کہا انہیں حسین کی قیمت قیامت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا یا حسین کی ماں فاطمہ دوزارہ اور باب علی ابن ابی طالب کو دینا کہ وہی ان کے سب سے بڑے حق دار ہیں اے یزید بن ماویہ اب تو ہمارا تمہارا حساب کتاب ہدا کے حضور میں ہوگا تم کس کس کا ہون بہا ادا کرو گے تم نے آنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پوری انسانیت کو زبا کیا ہے روز محشر ہدا کو ہون بہا ادا کرنا یزید سر سے پاؤنٹا کانپنے لگا چہرے کا رنگ اودا پڑ گیا دربار میں حاضرین پر حیبت چھا گئی میری طرف سے تم کو آزادی ہے جہاں چاہو جاؤ یزید نے مری ہوئی آواز میں کہا اگر تمہارے دل میں واقع کچھ ریم ہے تو بس اتنی مہربانی کرو کہ ہمارا جو سمان لوٹا گیا تھا وہ واپس لوٹا دو ہمارے شہیدوں کے سر اور کپڑے ہمارے سروں کی چادریں دے دو تاکہ ہم انہیں ان کے ساتھ دفنا دے اور ہمیں واپس جانے کی اجازت دے دو یزید نے فوراں سب سمان منگوا دیا کٹی پھٹی ہون میں ڈوبی ابائیں اور چادریں تار تار امامیں دے کر یزید کے درباریوں کے جسموں میں ہوف اور دہشت سے کپ کپ ہی دوڑ گئی جیسے وہ شہید جن کے برہنہ جسم کربلا کے میدان میں کچھ لے پڑے تھے سروکان اٹھ کڑے ہوئے یزید نے سیم کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے ایک انجانے ہوف سے جسم لرزے گا لوگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہونی پیرہن دیکھ رہے تھے اور ان کے ہوشہ ہوا سکون ہونے جا رہے تھے یہ میرے پیارے بھائی حسین علیہ السلام کی عبا ہے ان کے ہون سے تر بتر یہ میری ماں کا دوندھ ہے جو لہو بن کر بہا کان ٹوٹنی طرح پروئے ہوئے ہیں اس کا تو ایک تار بھی سلامت نہیں یزید بہت مخلا گیا بلکل ہی عقل ماری گئی خودستانی کی پرانی عادت نے جوش مارا حساس کم تر اسے پناہ لینے کی ہاتھر بولا ابن حسین تمہارے باپ کی عبا ہے یا کسی فقیر کی گڑڑی اس موقع پر اس کی ہماکت اور چھوڑے پان پر ابن حسین کو ہنسی آگئے یزید تم بہت چھوٹے سے انسان ہو میرے باپ کو جھوٹی شان جمانے کے لیے اطلس اور دیبا کا سہارا نہیں چاہیے تھا آج بھی ان کی برہن لاش ان کی جرت اور حق پرستی کے نور میں لپٹی ہوئی ہے مگر تم اس ضرب کف اور کم ہوا میں بھی ننگے ہو اور کوئی وقت ہوتا تو یزید کے دربار میں یہ گستاہی موت کا پیغام بن جاتے مگر لوگوں کی آنکھوں میں سلب کی ہوئی نفرت نے اس کی تمام شاہی قوتیں سلب کر لیں خود اس کے دربارے اس سے ایسے گن کھا رہے تھے جیسے وہ زندہ انسان نہیں لاش ہے جس کی بدبو سے انسانی تماغ زہمی ہوا جا رہا تھا مسلحتن یزید دبق گیا اور مسمس میں صورت بنا کر بولا سب کو سزائیں دی جائیں گی یہ گیر اسلامی فیل بکشا نہیں جائے گا جو انام و اکرام کے امیدیں لگائے بیٹھے تھے چکنے ہو گئے انہیں یزید پر کبھی پوری طرح بروسہ نہ ہوا کپڑوں کے دیر سے بی بی بانو علی اکبر کی پشاک پہچان کا رسیٹ نکالی کس ارمان سے پھکی نے یہ جوڑا تیار کیا تھا یہ تو بالکل نہیں پشاک تھی کیوں ماں کے دل کتنا ٹپڑے ٹپڑے ہو گئی علی اکبر جاتے وقت تم نے یہ تو نہیں کہا تھا واپس نہ لوٹو گے ہم شکل نبی کے دیدار سے پھر آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں گی امی رباب نے اپنی ریدہ کھینچ کر سر پر ڈالی تو ساتھ میں علی اصکر کا ننہ سا ہون میں ڈوبا ہوا کرتا علجہ چلا آیا جلدی سے اٹھا کر آنکھوں سے لگایا اور بے احتیار چونڈنے لگے دیکھو تو میرے لال کے نئے کرتے کی کیا حالت بن گئی جب میرے لال کے گلے پر تین پھالا تیر لگا تو دودھ کی بجائے جیتا جیتا ہون اگل دیا یا اللہ میرا دن لہو ہو گیا میرے بچے میرے چاند ما راتوں کو اٹھ کر تجھے ڈوڑ دی ہے اپنی حالی گھو دیکھ کر وہم آتا ہے اللہ جانے اس جنگل میں تم پر کیا بیٹ رہی ہوگی میرے چاند تم تو فاہتا کے پروں کی آواز سے چونک اٹھتے تھے وہاں اکیلے کیسا ڈر لگتا ہوگا میری جاند زینب نے بڑھ کر بی بی بانوں کو سینے سے لگایا نہ رو میری شہزادی تیرہ لالہ اپنے باپ کی گود میں محوے ارام ہے میں نے عالم ہوا میں دیکھا ہے رسول حضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسہ کو مدان کربلا میں ڈوڑ رہی ہیں میری ماں کی گود میں مقتول بیٹے کی کچھ لی ہوئی لاش ہے خون کے آنسر ہو رہی ہیں اور میں نے اپنے باپ کو بھی ہوا میں دیکھا شیرِ حضیٰ کے ہاتھوں میں ظلفکار کی بجائے دل کے ٹکڑے ہیں امی یہ سکینہ کے مندے ہیں یہ سفید موتی لال کیوں ہوگے بی بی کبرہ کی ہتھیلی پر موتی خون کی بندو کی طرح لرز رہے تھے اچانک جیسے سانپ نے ڈس لیا سہمے سہمے ہاتھوں سے قسم کا امامہ آنکھوں سے لگا لیا بجلیاں سیکوند گئیں وہ بچپن کا ساتھ ہنستا ہوا چہرہ مسکراتے ہوئے پر شوک لب وہ پل بھر کی شادی وہ محکتا ہوا جسم قسم بن حسن علیہ السلام بے وفا محبوب گوڑوں کی ٹاپوں سے کچھلا ہوا جسم بی بی کبرہ بے ہوش ہو کر وہیں ڈیر ہو گئی بائی نے بہن کو ہاتھوں پر اٹھا لیا نہ توان جسم میں نہ جانے کہاں سے جان آ گئی درباریوں کا عجب عالم تھا نظریں جکی ہوئی تھی ہونٹ سلے ہوئے تھے عشق جاری تھے جزید برا انجانہ بہت ڈیب بڑا دم گھٹنے لگا گبرا کر چاروں طرف دیکھا خشام کیوں کی آنکھوں میں غیرت اور بے تلقی نظر آئی جو کچھ چاہو میں حاضر کرنے سے غریز نہ کروں گا جو مانگیں گے وہ دو گے زینب بنت علی نے پوچھا ضرور تو مجھے رونے کی اجازت دے دو ابن معویہ اگر تیرا دل پتھر کا نہیں تو مجھے جی بھر کے رو لینے دو جب سے میرے بائی شہید ہوئے رونے کی محلت نہ ملی میری آنکھوں سے ایک آنسو نہ بہا یہ رکے ہوئے آنسو میرے دماغ کے پرکشے اڑا دیتے ہیں میں یہ آنسو بھانا چاہتی ہوں ہمیں ایک مکان دے دو ہم جانے سے پہلے اپنے دل کی بڑاست نکال لیں گے یزیز نے فوراں حکم دیا کہ انہیں ایک علیدہ مکان میں پہنچا دیا جائے گم حسین کی یہ پہلی مجلس تھی لوگ دور دور سے آ کر جمع ہو گئے زینب میں شروع سے لے کر آہر تک ایک ایک واقعہ بیان کیا اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا اونو محمد کی شہادت قاسم کا قتل علی اکبر کی جوان سال لاش کی بے حرمتی مسوم چھے مہینے کے علی اسگر کے حلق میں اٹکا ہوا تین پھالا تیر عباس کے کٹے ہوئے بازوں ان کے ہون میں ڈوبا ہوا علم اور لہو میں لتری ہوئی مشک پھر حسین کی تنہائی اور بے وسیع شمر کا ان کے سینے پر چڑھ کر سر جدا کرنا نیزو پر سروں کی بے حرمتی چھینی ہوئی ردائیں سکینہ کے لہو لہان کان ابن علی کے پیرو کی بیڑیاں علی اسگر کا حالی پالنا جلے جلسے ہیموں گرز ایک ایک واقعہ درد اور سو سے بیان کیا کہ سننے والے غم اور گسے سے دیوانے ہو گئے یزیز بری طرح گبرا گیا اور جلد آج جلد ان لوگوں کو رقصت کرنے پر سرار کرنے لگا اس نے ان کے ساتھ پانچ سو سوار روانہ کیے جو سب کے سب ان سے دلی ہم دردی رکھتے تھے نمان بن بشیر کو حکم دیا کہ ان سب کو با خیر و آفیت مدینہ پہنچا دے مگر مدینہ جانے سے پہلے یہ لوگ کربلا کے شہیدوں کے سر سینے سے لگائے اس میدان کی طرح روانہ ہوئے جہاں ان کی دنیا ویران ہو گئی تھی لوگ راستے میں ملتے زینب اور کلسوم حلات کربلا دہراتی ان کی جادو بیانی اور پر غم حسین راہ میں مجلس سے جم جاتی ایک آگ سی بڑکٹی جاتی جب یہ لوگ کربلا پہنچے تو معلوم ہوا کہ لاشے کبلہ بنی اسد کے فرادوں دفن کر دی ہیں جہاں جو شہید ہوا تھا وہیں دفن کر دیا ان لوگوں نے ان کے سر بھی ساتھ بردہا کر دیئے بی بی فاطمہ کبرہ خاصم بن حسن کی لاحد پر بے جان ہو کر گر گئی اب میں اپنی زندگی انہی کی قربت میں گزار دوں گی انہوں نے زد کی میرے لئے دنیا اندھیر ہو چکی میں اپنی زندگی کے ساتھ ہی کو اس بھی آوان مکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی لوگوں نے سمجھایا گم اور ناتوانی سے بار بار بے ہوش ہو جاتی آر انہیں محمل میں لٹا دیا اور مدینی اکتر روانہ ہونے کا قصد کیا زینت بنت علی کا عجیب حال تھا بار بار حسین کی قبر سے رخصت ہو کر محمل میں سوار ہوتی پھر جی نہ مانتا واپس آپ کا قبر پر گر جاتی میری دنیا تو اس میدان میں سو رہی ہے جی چاہتا ہے یہی ایک ہونے میں جھوپڑی ڈال کر بیٹھ جاؤں آپ بور رہی ہیں آپ اس بچے کچے کافلے کی سردار ہیں تمام شرازہ بکھر جائے گا آپ کے سہارے تو ہم سب زندہ ہیں آپ سب کو مدینے پہنچائیں لوگوں نے کہا مدینہ کیا موں لے کر جاؤں گی بی بی سوگران کو کیا جواب دوں گی وہ پوچھے گی میرے پیاروں کو کہاں چھوڑ آئی مدینہ والوں سے کیسے آنکھوں میں لاؤں گی کیسے کیسے پھول کا ملا گئے میں کیوں زندہ بچ گئی اس لیے کہ آپ کو ابھی جینا ہے ایک آپ ہی دنیا والوں کے سوالوں کے جواب دے سکتی ہیں کیا آپ نے بابا جان کا حکم بلا دیا ہمارے امام نے کیا فرمایا تھا کیا ان کی قربانی بے کار جائے گی ان کا لہو ریت نے جذب کر لیا اور گافل سوئی پڑی ہے نہیں بھوپی جان ہماری زندگی کا بس ایک ہی مصرف ہے کہ ہم دنیا بھر کو بتائیں کہ کس طرح ایک زبردست طاقت نے مٹھی بھر انسانوں کو چاروں طرف سے گیر کر ہتم کر دیا مگر ہم بتا دیں گے ہم ہتم نہیں ہوئے جب تک سچائی اور انصاف کا جذبہ زندہ ہے ہم زندہ ہے ہم دنیا پر ثابت کر دیں گے کہ حق کتنا روشن اور جاندار ہے جب کبھی زبردست کمزور اور مجموعوں کو گارت کریں گے ہم زندہ ہو جائیں گے جب مسوموں کا ہون بہے گا انہیں حسین اور صرف ہو جائے گا لوگ حسین کا نام لے کر ظلم کا مقابلہ کرنے پر ڈٹ جائیں گے فتح موت اور زندگی کے بندنوں سے ازاد ہے فتح صرف سچے حیالگی ہوتی ہے زینب نے آخری بار قبر کو بوسا دیا اور جلد ہی بھائی سے جاہ ملنے کا ارمان لیے محمل پر سوار ہو گئیں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے راستے میں ہر شہر اور قصبہ کے لوگ اردگرد جمع ہو جاتے جو کافلے والوں سے سن کر جاتے وہ اپنے بائی بندوں اور اپنے شہروں کو سناتے اس طرح جو کچھ کربلا میں آلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹی تھی گھر گھر کی کہانی بن گئی ہزاروں شائروں اور عدیبوں کے دل مل گئے ان کے کلم جنبش میں آگئے ایک واقعہ سوز اور نوحے کی صورت میں عوام کے دلوں کو چھونے لگا گھر گھر مجلس منقد ہونے لگی لوگ جمع ہوتے حالات سنتے اور سردنتے حسین علیہ السلام سے عقیدت بٹی گئی ان کے قاتلوں سے نفرت اس سے بھی تیزی سے بڑی لوگوں نے ان کے قاتلوں کی زندگی دشوار کر دی ان کے لیے سماج میں رہنا دشوار ہو گیا یہ وہ آگ تھی جسے بجانا بڑی سے بڑی طاقت کے باس کی بات نہیں تھی جب ایک جذبہ عوام میں جنب لے کر اوبرتا ہے تو کوئی طاقت اسے دبا نہیں سکتی حکومت کو بہت زبردست طاقت سے مقابلہ کرنا پڑا عوام کی بری ہوئی طاقت نہتے اور مجبور انسان بھی جب کسی بات کے حق میں فیصلہ کر لیتے ہیں تو انہیں دبانا اور کچلنا ناممکن ہو جاتا ہے عوام کے ریلے کے سامنے بڑی حکومتیں تینکوں کی طرح بہ جاتی ہیں جب کافلہ مدینہ پہنچا تو وہاں کے شہریوں کو پورے حالات کی اطلاع نہیں پہنچی تھی کافلے کے ساتھ واقعات کے گواہ جلے ہوئے حیمے تھے علیہ سگر کا حالی پالنا تھا خون میں ڈوبے لباز تھے شہر کے دروازے پر کافلہ رک گیا اور پاک بی بی زینب نے کہا اے مدینے والوں میری حمد نہیں ہو رہی کہ شہر کے اندر قدم رکھوں اسی دروازے سے بڑا پڑا ہاندن سفر پر روانہ ہوا تھا آج اپنا سب کچھ لٹا کر یہ کافلہ واپس لوٹا ہمارے پاس کچھ نہیں صرف یہ جلے ہوئے حیمے ہیں یہ پھٹی جلی ردائیں ہیں علیہ سگر کا پالنا ہے اور سوگوار زلجناہ ہے رسولِ حدائی کے نواسے کربلا کے میدان میں تین دن کے پیاسے شہید ہوئے ان کی نظروں کے سامنے ان کے بیٹے اور بائی زبا کیے گئے چھے ماہ کے علیہ سگر نے تین پھالا تین کھا کر باپ کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا بی بی فاطمہ سگرہ نے جب یہ سنا تو ایک دل دوز آقلے جیسے نکلی اور وہ وہیں ہاک پر گر کر بھی ہوش ہو گئی عمل بنین نے جب اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کی تفصیل سنی تو سجدہ شکر بجال آئیں کہ ان کے بیٹے امتحان میں پورے اترے مگر ماں کا دل بے قرار ہو رہا تھا بڑے در سے بولی لوگو میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو میری دنیا میں آگ لگا دی میرے مکان کے چاروں ستون ڈا دیئے میں جو بیٹوں کی ماں کہلاتی تھی آج میری گود سونی ہوئی نئی بیاہی دلہنے میرے آنچل کے سائے کو مبارک سمجھتی تھی کہ ہدا ان کی بھی گود بردے پر آج میری گود حالی ہے میرا ہون کربلا گریت میں رول گیا اب میں کیوں زندہ ہوں مدینے میں طفان پھٹ پڑا جس نے حکومت کی بنیادیں جنجور ڈالی گمِ حسین گمِ جہان بن گیا حسین کے قاتلوں کے لیے جینا دو بر ہو گیا کتنے ہی ان سے پاگل ہو گئے بہتوں نے اپنے ہاتھوں اپنی جان لے کر کسائے پاک کیا لوگ ان کی جانوں کے دشمن ہو گئے انہیں ڈونڈ ڈونڈ کر قتل گیا ہاندان کے ہاندان تباہ کر دیئے ہزاروں نے دوسرے ملکوں میں گمنامی احتیار کر لی جگہ جگہ مجلسیں ہونے لگیں امیرِ معاویہ کے ہوا پاش پاش ہو گئے حکومت کی باگ دوڑ عباسیوں کے قبضہ میں آئی یزید کا نام شیطان کے ساتھ وابستہ ہو گیا آج تیرہ سو سال کے بعد بھی دنیا کے ہر حصے میں گمِ حسین کروڑوں انسانوں کے دلوں میں سمایا ہوا ہے محرم کے مہینے میں اسی شدہ سے قتلِ حسین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے مجلسیں منعقد ہوتی ہیں واقعات کربلہ دہرائے جاتے ہیں صدیان گزر جانے کے بعد بھی دنیا حسین ابن علی اور ان کی رشتہ داروں اور دوستوں کو نہیں بھولی ہے اور صدیان گزر جائیں گی روزے قیامت تک دنیا شہیدِ آزم حسین ابن علی کو نہ بھول پائے گی روزے قیامت تک دنیا